کیا تسی جانتے ہو کہ اللہ تا بندیاں تے کی حق ہے؟ کہ کیا تسی قدی سوچ جائے کہ تسی اللہ تا حق کی میں عطا کرو گے؟ بندیاں تے اللہ تا حق ہے کہ انہوں کلہ منن تے ان دن آل کسی نو شریک نہ کرن توحید تے ان قسمانے توحید ربوبیت توحید علوہیت تے توحید اسما وصفار توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ نو اپنے افعال کلہ منن لہذا اسی اقرار کرنے ہیں کہ اوی رب جڑا تخلیق رزق اور انتظام چکلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہو کہ تو انہوں آسمان اور زمین تو کون روزی دن دا ہے یا تو اڈے کرنا اور اکھان دا کون مالک ہے اور زندہ نو مردہ چو کیڑا کون کڑ دا ہے تے مردہ چو زندہ نو کون کڑ دا ہے اور سب کمہ دا کمہ دا کون انتظام کر دا ہے تے اے کہن گے کہ اللہ تو کہہ دیو کہ پھر کیوں تسی نہیں ڈردے ہوں دے تو اسی اقرار کرنے ہیں کہ او ہی قادر مطلق ہے اور منفرد ہے اپنی حاکمیت دے اندر زندگی اور موت دے اندر اور او ہی نفع دینا لے نقصان پچانا لے اور او ہی یہ جڑا مسئیبت پڑا پوید دعا دا جواب دے اندر اور او پا کے اپنے تمام بندیاں انو بیشمار نعمتہ نال نواز دے اور خاصتہ 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 عورتے مومنانو حدائیت دینے نال نواز دے او ہر چیز دا رب ہے اندہ خالق ہے اور اندہ دے قدرت رکھنا لے اندی ربوبیت کوئی چیز انحراف نہیں کر سکتی اور زمین اور آسمان دے ہر چیز اندی گرفت چاہے اندی بندگی چاہے مشرقین اور ربوبیت دے تو ہی نو تسلیم کردے سی اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے اگر انہ نو پچھو گے کہ آسمان اور زمین کن نے پیدا کیتا تھے ایک این کے ضرور کہ انہ نو بڑے زبردہ سلم رکھنا لے نے پیدا کیتا ہے انہ دے ربوبیت دے قرار دے باوجود انہ کلوں اس وقت تاکہ قبول نہیں کیتا جائے گا جدوں تک تو ہی دو اسماع صفات تھے تو ہی دو الوحیت نو تسلیم نہ کر لیں فرمان یہ باری ہے اے لوگو اپنے رابطی عبادت کرو تے جنہیں تو انہوں پیدا کیتا اور انہوں جنہیں تو انہوں پیدا کیتا تھا کہ تسی پریزگار بن جاؤ